اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیال ٹی وی پیانے کا بہت شکریہ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جادو کی علامات کیا ہوتی ہیں اس سے پہلے کہ علامات بیان کروں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر جادو کوئی کیوں کرے گا جبکہ ہم نے کسی پر نہیں کیا یا آج کے جدید دور میں جبکہ ہر مرض کا علاج ادویات سے ممکن ہے تو ان چیزوں پر یقین کرنا جہالت ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی پر جادو کریں یا کوئی اور تکلیف دیں گے تو ہی آپ کا دشمن آپ پر جادو کروا کر بدلہ لے گا اصل میں سب دکھ سکھ اللہ کی طرف سے ہیں یہ جادوی تکلیف اللہ کی طرف سے بطور امتحان بھی ہو سکتی ہے یا پھر ہمارے کسی گناہ کی سزا بھی زیادہ تر جادو حسد لالچ اور بدلے کی آگ کی وجہ سے کروایا جاتا ہے ہر بندے پر جادو اثر کرے یا سارے مسائل جادو سے ہی پیدا ہوں یہ ضروری نہیں کچھ لوگ ہر مسئلے کو جادو جنات سے تشبیح دیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے رہی بات ہر مرض کا دواز سے علاج ممکن ہونا یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے لیکن ہمیں اکثر مریض دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو کسی بھی دواز سے فائدہ نہیں ہوتا کسی میڈیکل ٹیسٹ میں مرض بھی نہیں ملتی بندہ پھر بھی بیمار ہے جیسے ہی کوئی اللہ کا بندہ کلامِ الہی سے دم کرے تو اسے شفاہ ہونا شروع ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ روحانی بیماریوں کا علاج کلامِ الہی اور طبی امراض کا علاج دواز سے ہوگا یہاں ہم مقصر چند ایسے نقصانات کا ذکر کرتے ہیں جو عام طور پر دیکھنے میں آتے ہیں ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جادو کی صرف یہی چند علامات ہیں بلکہ ان کا تذکرہ محض اپنے ویور کو جادو کی پیچان کے قریب تر لانے کے لئے کر رہے ہیں میاں بیوی کی جدائی بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے پھرتے طلاق تک جا پہنچتی ہے اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات بے بات پر لڑتے رہتے ہیں یہ بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی اور اعتراضات کی بچھار کرتے ہیں اور بعض میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا تو پانی سروں سے انچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لیں نمبر دو گھر میں دل نہ لگنا بعض دفعہ کسی کو کسی گھر سے اکھارنے کے لئے ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ وہ شخص ہر جگہ خوش و باش رہتا ہے لیکن جیسے ہی اپنے گھر یا دکان وغیرہ میں آتا ہے اس کا دل اداس اداس پریشان پریشان رہنے لگتا ہے وہاں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے جو وہاں سے باہر نکلتے ہی ختم ہو جاتی ہے نمبر دین میاں بیوی میں نفرت بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے یک طرف نفرت کا عمل کیا جاتا ہے اگر میاں پر جادو کیا گیا تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا اور بیوی پر کیا گیا تو وہ خامد سے نفرت کرنے لگے گی کسی وقت جب وہ شخص میاں یا بیوی اس سہری جال سے باہر آتے ہیں تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کر رہی ہوں لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے یا کرتی ہے نمبر چار نامعلوم بیماری کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں نمبر پانچ پورا گھر بیمار رہنا کبھی کوئی گر پڑتا ہے کبھی کوئی ایک بیمار ابھی صحت یاب ہوا نہیں تھا کہ دوسرا بستر پر پڑ گیا گھر سے دوائیں نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی جادو کی علامات نمبر چھے رشتے کی بندش لڑکی خوبصورت بھی ہوتی ہے تلیم یافتہ بھی ہوتی ہے جہیز بھی ہے پرابلم نہیں عمر بھی مناسب ہے رشتے مجود بھی ہیں لیکن رشتے کہیں ستے نہیں گھو پاتے جادو کی علامات نمبر ساتھ اولاد کی بندش میہ بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ سہی ہے مگر اولاد نہیں ہوتی یا بچے پیک میں مر جاتے ہیں یا دوسرے تیسرے ماں حمل گر جاتا ہے یا بچہ پیدا ہونے کے چالیس دن کے اندر اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے اور مرتے وقت اس کا اکثر جسم بھی سبز ہو جاتا ہے علامات نمبر آٹھ رزق کی بندش دکان ہے تو دکان نہیں چلتی ملازمت نہیں ملتی آمدن میں بے برکتی پڑ جاتی ہے جتنا آمدن ہوتی ہے اس سے زیادہ کے غیر ضروری اخراجات نکل آتے ہیں رزق اور مال دولت کے تمام رستے اپنے اوپر بند ہوتے نظر آتے ہیں اور علامات نمبر نو خلیہ بگاڑنا جوان لڑکوں اور لڑکیوں پر کسی حسد اور جلن کے نتیجے میں یا انتقام کے جذبے سے ایسا جادو بھی کر دیا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ بگڑ جائے اور کسی کام کا نہ رہے اس صورت میں شیطانی مخلوق اس میں اکثر حاضر رہنا شروع کر دیتی ہیں اور مریض کو اپنے اوپر اختیار نہیں رہتا وہ بلا وجہ عجیب عجیب حرکتیں اور فضول گفتگو موں کو مرور مرور کے کرتا ہے علامات نمبر دس کپڑے کٹنا بعض دفعہ سہر سے جسم پر اثرات مرتب ہونے کی بجائے کپڑے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں علماری میں پڑے پڑے کپڑے بھی کبھی ایسے کٹتے ہیں جیسے کسی نے ریزر یا کینچی سے کٹ دی ہوں بعض لوگوں کے کپڑے کٹنے کی بجائے جل جاتے ہیں اور جلتے بھی اسی طرح سے ہیں جیسے کسی نے چھوٹی سی چنگاری رکھی جس سے تھوڑی جگہ جلی اور باقی کپڑا سلامت رہا اب باقی کپڑا بھلے سلامت رہے آدمی ایسا سوٹ پہن کر کہاں جائے جس میں تین چار بڑے بڑے سراخ بن گئے ہوں اور جلنے کا نشان صاف نظر آ رہا ہو بعض وقت کپڑوں کے کٹنے کا اثر آدمی کے صحت اور جان پر بھی پڑتا ہے جادو کی علامات نمبر گیارہ گاہک کی بندش بعض دفعہ کسی دکان پر ایسا جادو کرایا جاتا ہے کہ گاہک اول تو اس میں داخل ہی نہیں ہوتا اور بھولے سے کوئی آ بھی جائے تو اسے ایسی گھبرات ہوتی ہے جب تک وہ دکان سے نکل نہ جائے تب تک اسے چین ہی نہیں آتا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز جس قیمت پر گاہک دوسرے دکاندار سے لینے کو تیار ہے آپ سے نہیں لیتا کبھی تو اس سے کم قیمت پر بھی نہیں لیتا اور جادو کی علامات نمبر بارہ قوت مردمی کی بندش ایک مرد جسمانی اعتبار سے سو فیصد صحیح ہے لیکن اپنی بیوی کے پاس جب جاتا ہے تو وہ ازدواجی عمل کے حوالے سے اپنے آپ کو مکمل ناکارہ جانتا ہے جسم پر نیل کے نشان سہر زدہ آدمی کے جسم پر کسی چوٹ یا زخم کے بغیر نیل کے نشان پڑھنے لگ جاتے ہیں اگر یہ نشان جسم پر ظاہر ہونے لگیں اور مریض زیادہ محمر بھی نہ ہو تو کسی روحانی مالج کو چیک کرائیں اگر محمر آدمی کو ایسا نظر آئے تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں ایسے نمونے یا فالج کا خطرہ ہے کندوں اور سر پر وزن محسوس ہونا جس آدمی پر جادو چل گیا ہو کسی تھکن کے بغیر وہ اپنے کندوں گدی اور سر پر وزن سا محسوس کرتا ہے یا گھر کی دیواروں وغیرہ پر اچانک ایسی جگہ خون کے چھینٹے گرنا جہاں کسی کے باہر سے پھینکنے کا امکان نہیں ہوتا اور بعض دفعہ خون کی بجائے پانی کے چھینٹے پڑھتے ہیں یہ خطرے کا واضح علارم ہے اس کے بجنے کے بعد بھی سوئے رہنا اپنے آپ کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے مترادف ہے سہر کے مریض کو بعض دفعہ خواب میں گدھا، پانی، کالی بھیس، کالے سامپ، بھول بھلیاں، بند گلیاں، بند رستے نظر آتے ہیں اگر یہ خواب کسرت سے آنے لگیں یا بار بار قبرستان اور انجان مردے نظر آنے لگیں تو بھی کسی ماہر سے رجوع کرنا چاہیے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما لینا اور بیل نوٹفکشن کو پریس کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کا اور میرا اللہ حافظ